یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعَتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْطٌ مَعَدُودٌ وَلَا أَجَرٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المغصومین الَّذِينَا قَالُوا اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِيُرَا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابُتِهِمْ لَا قَيَامِ يُعْلِ الدِّينَ اَمَّا بَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتَّقَاهَ عَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ سلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیہِ کریمہ دو سو ساتھ میں نشان پر موجود ہے اللہ عظمتِ عمیر المومنین کا ایک باب روشن کر رہا ہے اس سے پہلے کہ آیت کا ظاہری ترجمہ اور مولا کی خدمت میں باقاعدہ اپنے بیان کی حاضری رہے عالمی وبا ایک حقیقت ہے اور مولا علی سے محبت ایک عقیدت ہے جب عالمی وبا کا مقابلہ عالمی سطح پر کیا جا رہا ہو اور ایسے میں ایام شہادتِ عمیر المومنین کی عبادت ہمیں نصیب ہو رہی ہو تو ہم اپنی توانائی کے مطابق احتیاطی تدابیر رکھے ہیں جس کا مظاہرہ اس وقت اس مرکزی مجلس میں ہو رہا ہے فاصلہ بھی مناسب ہے اور احتیاطی تدابیر بھی مکمل ہیں مگر میں آپ سے روز شہادتِ عمیر المومنین گزارش کروں گا کہ اس ملک میں اس وبا کے خاتمے کے لیے بلکہ کیا معلوم اس مجمع میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو جس کی دعا مجھ سے زیادہ قبول ہو جائے اس مجمع سے گزارش کروں گا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سچے لوگوں سے کہ انتہائی دل کی گہرائی سے مولا سے موجزے کا مطالبہ کریں کہ اکیس رمضان کے بعد نہ صرف یہ وبا پاکستان میں نہ بڑھے بلکہ اکیس رمضان آج کے بعد یہ وبا پاکستان سے ختم ہو جائے اس دعا کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہے اپنی تبانائی اور اپنے خلوص کے ساتھ سلوات حدیہ کریں سورہ مبارکہ بقرہ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتَغَامَ رَضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ہے جو اپنی جان بیچ کر اپنی ذات بیچ کر اپنا نفس بیچ کر خود کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں مَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لوگوں میں سے کچھ ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں سوال تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کا مقام کتنا بلند ہے کہ علی اپنے آپ کو بیچ ڈالے اور عظمت امیر المامنین کا عنوان کتنا روشن ہے کہ جو جلوہ گہے مرضی الہی بن جائے اسے علی کہا جاتا ہے اب اگر قیامت تک کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ علی اس سے راضی ہے یا نہیں سلوات پڑھیں گے محمد و حالبہ یہ آئے کریمہ شان نزول رکھتی ہے شبِ حجرت جب میرے مولا بسترِ مصطفیٰ پا سوے اور یہی وہ مقام ہے کہ جب جبریل اور میکائل کو اللہ نے پائی تھی اور سرہنے کھڑے کر کے کہا کہ جو تم نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا میں نے تم سے اس وقت کہا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا تھا وہ یہ منظر ہے میں نے انسان نمہ لوگوں کے لیے زمین نہیں بنائی تھی میں نے انسان نمہ انسانوں کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی تھی میں نے علی اور محمد کے لیے بنائی تھی جن کی خاطر میں نے یہ پوری کائنات بنائی وہ ایک بھائی ایک بھائی پہ قربان ہو رہا ہے اور وہ بھائی بھی عزیزانِ گرامی وہ بھائی نہیں ہے کہ جس کا رشتہ دنیا میں ختم ہو جائے فتح حجرتِ مدینہ کے موقع پر سرکارِ دوجہاں نے ساری امت میں مزاج کے مطابق بھائی بھائی بنایا جس کا جو مزاج تھا اس کے مزاج کا ہمہنگ بھائی بنا دیا اور جب سارے بھائی بن گئے تو رہ گئے آئے علی اور نبی تو میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھتے فرمایا ما اخت اخت کرتو کا یا علی اللہ لنفسی میں نے تمہیں بھائی اس لیے بنایا بھائی بنانے میں اس لیے تاخیر کی ہے کہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا بھائی کون ہے تو یہ وہ بھائی دوسرے بھائی کے بستر پر سویا بابِ فضائلِ امیلِ مومنین اتنا وسیع ہے کہ بہت دیر اس عبادت میں مصروف رہنے کے بعد بھی تشفی نہیں ہو پائے گی میں جس ہم جس مضمون کے لیے یہاں جمع ہیں وہ ہے ذکرِ علی یاد رہے کہ اتنے خطرات کو مول لینے کے بعد اتنا عالمی اور ملکی دباؤ مول لینے کے بعد ہم اس اتمنانِ قلب کے ساتھ یہاں جو بیٹھے ہیں اس کے تین سبب ہیں اس کے تین سبب ہیں اور پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ عشقِ علی کے بغیر عشقِ مصطفیٰ کا مطلب نہیں اور عشقِ مصطفیٰ کے بغیر عشقِ الٰہی کا کوئی مفہوم نہیں یہ مجمع آشقوں کا مجمع ہے یہ مجمع مصطفیٰ کے پرستاروں کا مجمع ہے یہ جب تک علی سے عاشنہ نہیں ہوگا مصطفیٰ سے عاشنائی نہیں بڑھے گی اور جب تک مصطفیٰ سے پیار نہیں ہوگا اللہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا عزیزانِ گرامی یہ عاشقانِ حیدرِ کررار میں تو یوں کہوں کہ سرکارِ دو جہاں نے اہلِ علم کو اور صاحبہِ دقت کو جملہ دیا کر رہا ہوں سرکارِ دو جہاں نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی پہنچایا یا توحیدِ پروردگار سمجھائی اللہ کیا ہے اور اللہ کون ہے یا بتایا کہ علی کیا ہے مجھے یہاں دو مصرے یاد آ رہے ہیں ماندِ ام احمد پیمبر بودھ کے عطارِ عشق میں تو اسی میں کھویا ہوا ہوں کہ احمدِ مصطفیٰ پیغمبر اور نبی ہیں یا عشق بانٹنے والے ہیں دقت چاہوں گا دوسرے مصرے پر ماندِ ام احمد پیمبر بودھ کے عطارِ عشق میں تو اسی میں گم ہوں مجھے تو یہی بات روشن نہیں ہو پا رہی کہ یہ پیغمبر ہیں یا عشق بانٹنے والے ہیں از بس کے سلمان ہارا مسلمان کرد بے بوئے علی میں تو اسی میں رکا ہوا ہوں کہ یہ عشق بانٹنے والے ہیں یا محمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ پیغمبر ہیں یہ پیغمبرِ عشق ہیں اس لیے کہ انہوں نے کتنے ہی سلمانوں کو مسلمان کیا علی کی خجبوں سے سلامات پہے محمد و آلِ محمد پر بحث یہ عشق مسئلہ عشقِ امیر المومنین کا ہے اور اس عشقِ علی کی خاطر اس عشقِ علی کی خاطر بڑی قربانیہ دی گئی ہیں خلقوم بریدہ ہوئے زبانیں کھینچی گئیں زندہ دیواروں میں چنا گیا آگ میں پھیکا گیا دریاؤں میں سمندروں میں زندہ بہایا گیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی علی کہتا ہے آج یہ ذکرم تک جو پہنچا ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے قربانیوں کی میں جو اس گھڑے سے پانی نہیں پیتے کہ جس سے میں پیتا ہوں ان سے گزارش کروں گا ہمیں سمجھنے کی کوشش کرو ہماری کیفیات قلبی کو سمجھنے کی کوشش کرو ہمارے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو ہماری زندگی کا تو وہ آخری دن ہوگا جس دن علی نہ بول پائیں ہم تو ایک لمحہ بغیر اس ذکر کے نہیں رہ سکتے لہٰذا ہماری کمزوری کو سمجھو یہ حیدریوں کی اور مولائیوں کی ایک روشن کمزوری ہے ہم تو اتنے اس نام سے دیوانے ہیں کہ اگر کوئی باطل بھی یہ نام لے دیتا ہے تو ہمیں اپنا لگتا ہے لہٰذا اس منزل پر آ کر ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے اور اس کا موٹا سبب یہ ہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے قربانیوں کی ایک تاریخ ہے جانفشانیوں کی پہلا سبب عشق مولا کائنات دوسرا سبب قربانیوں کے بعد یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے غداری ہوگی ان شہدہ کے ساتھ دھوکہ ہوگا ان بیواؤں کے ساتھ فریب ہوگا ان یتیموں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس ذکر کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور تیسرا سبب وقت تنگ ہے میرے پاس تیسرا سبب تیسرا سبب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ صاحب العصر کی امامت کا دور ہے ہم جس امام کی امامت میں سانس لے رہے ہیں ان کی معرفت ہم پر واجب ہے مگر کیا کریں کہ ان کی حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ دشمن سے کیسے بات کرتے ہیں وہ اپنوں سے کیسے ملتے ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں انہیں کمالات اللہ نے کیا عطا کیے ہیں ہمیں ان کے بارے میں معرفت حاصل کرنا واجب اور لازم ہے جب امامِ مہدی کے بارے میں معرفت حاصل کرنا لازم اور واجب ہے تو کیا کریں کہ اس واجب پر عمل ہو جائے تو اس کا واحد حلی ہے کہ مہدی ایسے ہی ہیں جیسے حلی تھے تو جتنا ذکر مولا حلی کا ہوتا چلا جائے گا اتنا اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوتی چلی جائے گا کیا کریں گے آکر وہ ہی کریں گے جو ان کے جد علی نے کیا کیسا مزاج ہے ان کا وہ ہی ہے جو میرے مولا علی کا تھا لہٰذا مکمل شمائلِ مہدی شمائلِ حیدری اس سبب سے ہم پر لازم اور واجب ہے اور ان لوگوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا جو اکثر سرکاری غیر سرکاری فورموں پر اور سرکاری اور غیر سرکاری رسانوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ شیعہ بتائیں کہ ان کے نزدیک ازاداری مستحب ہے یا واجب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نزدیک ازاداری واجبات میں واجب ہے ہمارے ہاں عبادات معاملات منحصر ہیں بے بلایتِ علی ہم اپنی نمازوں کو ماتھوں کی ٹھوکر اور ٹکر سمجھتے ہیں بغیر علی کے ہم ہم روزوں کو حیدر 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 بلنتر سلوات نہ یہ کوئی جوشہ خطابت ہے مجلس تو مجھے پڑھنا نہیں آتی اور یہ جملہ کسی کے کام آ جائے تو لے لیں مجھ سے یہ کوئی جملہ خطابت نہیں ہے مجلس میں آ چکے ہیں اس سے اچھی سلوات پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد و عالمہ لہذا یہ بات روشن رہے کہ ہماری عبادات کی روح محبتِ علی اور ولایتِ علی ہے ہماری عبادات اولیاء کی عبادات بن جاتی ہے جب علی کے ذکر کے ساتھ تو یہ بات روشن ہے اور بہت واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے اور کوئی دو باتیں نہیں ہیں یہ جس ذات کے لیے میں اور آپ اس وقت جمعیں ان کے بارے میں اتفاق ہے عالم اسلام کا ما وردہ فی اہد من السحابہ کما وردہ فی حق علی ابن ابی طالب تمام صحابہ اکرام کے بارے میں وہ فضائل نقل نہیں ہوئے جو تنہا علی کے فضائل ہیں تمام تر فضائل کا مجموعہ میرے مولا علی کے ذات اتفاق ہے کہ جو روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرتِ ابو بکرے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی سے سنا میں نے نبی سے سنا فضل علی بات دو چار پانچ دس بیس کی نہیں ہو رہی پوری امبت کی بات ہو رہی ہے بات یہ نہیں ہو رہی کہ اصحابِ بدر میں افضل ہیں یا حجرت سے پہلے والوں پر افضل ہیں یا ہجرت کے بعد والوں پر افضل ہیں یا بیتِ رزوان والوں پر افضل ہیں یا تہتِ شجرہ بیعت کرنے والوں پر افضل ہیں وہ جنہوں نے موت پر نبی سے بیعت کی تھی ان پر افضل ہیں جنہوں نے ہجرت پر نبی سے بیعت کی تھی ان پر افضل ہیں بات ہو رہی ہے ساری امت سے علی افضل فضل علی ابن ابی طالب فضل علی ابن ابی طالب علی کی فضیلت پوری امت پر ایسی ہے جیسے سارے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت ہے فضل علی بن ابی طالب علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فوقیت ہے فضل علی بن ابی طالب علی حاضر الامہ کا فضل یوم الجمع علی سائر الائیام جیسے یوم جمع کو تمام ایاموں پر فضیلت حاصل ہے گویا سرکار ایک ایک لمحہ بیان کر رہے ہیں یہ بات بھی واضح کر رہے ہیں کہ علی کو اگر کسی کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے تو ذرا سوچ کے مقایسہ کرنا علی کا مقایسہ اگر ہوگا تو نبی کے ساتھ ہوگا کچھ لوگوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی علی اور فلا بھائی بھائی جن سے قافیہ ملانا نہ آتا ہو وہ مذہب کیا چلائیں گے علی اور فلا بھائی بھائی نہیں ہیں علی اور نبی بھائی بھائی اللہ نے اس ذات کو اتنی عظمت اتا کی ہے کہ کسی سے میرے مولا کا مقایسہ نہیں ہے تمام ترکمالات کا مجموع میرے مولا علی کے ذات بات یہاں مکمل نہیں ہوئی حضرت نے روایت کی ہے فَطُوبَ لِمَنْ آمَنَا بِهْ وَصَدَّقَا بِبِلَا يَتِهْ وَوَیْلٌ لِمَنْ جَهْدَهُ علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے سال بھر میں ماہِ رمضان علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے ساری راتوں میں شبِ قدر علی پوری امت میں ایسے ہیں جیسے ہفتے کے دنوں میں نوم یوم جمع بات یہاں مکمل نہیں ہوئی فرمایا مبارک ہو اور جنت کا درخ طوبہ اسی کے نام ہے فَطُوبَ لِمَنْ آمَنَا بِهْ جو اس بات پر ایمان لے آئے جنت اسی کی وَصَدَّقَ بِهْ وِلَایَتِهِ اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرے طوبہ اسی کے لیے وَمَنْ أَنْكَرَهُ وَیَلُنْ لِمَنْ جَهْدَهُ اور دوزخ نہیں دوزخ کی انتہائی گہری وادی کے جہاں جانے کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے جو علی کے فضائل کا اقراری نہ ہو عزیزان اگرامی میں نے ایک بات آپ سے کہی اور اس کو نبھاؤں گا کہ مولا کا مقایسہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اور یہ مجمع بھی کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی اور پر سوچنے کا ہم جس پر سوچنا چاہتے ہیں اس تک سوچ پہنچتی نہیں ہے میری اور آپ کی مثال تو ایسی ہے کہ بلا تشبیح جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کی جا رہی ہو ابھی کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے ابھی کیا پتا کہ اس کی وسطیں کیا ہیں کیا معلوم کہ اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں البتہ دھیرے سے کہہ دیتا ہوں کچھ لوگ تو سمندر کے کنارے پر جا کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں مولا کے فضائل سننے سے کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے اور ہم یہ مجلس سجائے ہی سلیئے ہیں کہ بیماروں کو شفا مل جائے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد علماء اکرام تشریف فرما ہیں صاحبانِ دقت بیٹھے ہیں ایک حدیث جس کو سندن دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہو مولا نبی فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا و علی اللہ کو کوئی نہیں پیچھانتا سوائے میرے اور علی کے لا یعرفونی الا اللہ و علی مجھے کوئی نہیں پیچھان سکتا اچھا تھوڑی سی اور آپ سے دقت چاہوں گا فیلے مزارے ہیں اور فیلے مزارے حال اور مستقبل کو شامل ہوتا ہے یعنی ترجمہ میں اور ذرا دقیق کرلوں تو یوں ہوگا اللہ کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا سوائے میرے اور علی کے مجھے کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکے گا سوائے اللہ کے اور علی کے لا یعرف علی اور علی کو کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانے گا الا اللہ و انا سوائے اللہ کے اور میرے بھائی اہلِ دقت بڑھائیں گے اپنی اور میرے لئے دعا کہیں گے یہ کلمہ یہ تین کلمات کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا میرے اور علی کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا نہیں جانے گا نہیں پیچھانے گا اللہ کے اور علی کے علاوہ علی کو کوئی نہیں پیچھانتا نہیں پیچھانے گا اللہ کے اور میرے اللہ ہوا یہ اطلاق ہے اور اطلاق عموم پر دلیل ہے علی بے حیث علی علی بے حیث علی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ نبی اور علی کے ہم جس کا ذکر لے کے بیٹھے ہیں نا اس وادی میں اس گہرائی میں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے یہاں اترنے کے لیے ملک مقرب کا کام بھی نہیں ہے یہاں جانے والا توجہ چاہوں گا یہاں جانے والا ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے ساحلِ عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کا یہ سمندر ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ڈوب کر نکل آیا وہ یا سلمان بنا یا مالک اشتر بنا لہٰذا مالک اشتر کے لیے علی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کانا اشتر علی کما کنتو لے رسول اللہ اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے یہ چند ہی لوگ ہیں کہ جو اس وعدی سے گزرے ہیں اور کامیاب گزرے ہیں یہاں اطلاق ہے اور اطلاق عموم پہ دلیل ہے اور ایک اور پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ اگر علی کی معرفت تمہیں حاصل کرنی ہے تو یا قرآن پڑھو یا مصطفیٰ کو پڑھو علی مولا کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو اللہ سمجھا سکتا ہے یا سرکار دو جہاں سمجھا سکتے ہیں اور عزیزانِ گرامی مولا کی معرفت اللہ کے لیے یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں علی مولا کا جملہ مناجات کا جملہ مجھا علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے مناجات کے کلمات یہاں مکمل نہیں ہوئے آگے بڑھتے ہیں مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب یا اللہ تُو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا ذہن میں رہے ذہن میں ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے نبی کے اور علی کے اور مجھے ایسا بنا دے مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا تُو چاہتا ہے یہ جو دوسرا جملہ ہے نا مولا کار فجعلنی کما تحب یہ ہر نبی نے کہا ہے یہ ہر نبی نے کہا ہے کہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے لیکن الہی انتا کما احب علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں پایا تُو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں دقت دقت یہ جملہ پہلا والا جملہ کہ تُو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا یہ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا علی پیغام دے رہے کہ اللہ کو علی جانتا ہے یہ یوں ہی سارے دنیا کے ولی علی کے دروازے پر نظر نہیں آتا ہے یہ ولایتوں کا حصول یہ ولایتوں کا حصول اس لیے علی کے ذریعے سے ہے کہ الہی انتا کما احب تُو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں یہ کچھ کم مقام نہیں ہے عزیزانِ گرامی عجیب جملہ ہے مولا کا اگر میری آنکھوں کے سامنے سے ہجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا تو یقین میں تو ویسے اضافہ نہیں ہوتا مولا کیا فرما رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت یقین تو یقین ہوتا ہے لیکن نہیں عزیزو علی نے یہ کہہ کر بتایا کہ ذرا دقت کرو غور کرو یقین کی تین قسمیں ہیں علم الیقین این الیقین حق الیقین علم الیقین میں اضافہ ہوتا ہے این الیقین میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ جو یقین حق الیقین ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہیں مانگا جو آنکھوں کے دھوکے کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے میں اللہ کو کسی سے سن کر نہیں مان رہا حوازی یا علی حل رائت حل رائت ربک آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا ما عبد تو من لارا میں اس کی عبادت عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ علی علی کہہ رہے کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو مگر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں محدود ہیں پورے وجود کو آنکھ بنانو اللہ نظر آجائے گا حسین یہ جلدہ بار حسین یہ جلدہ بار یزید یہ جلدہ بار یزید یہ جلدہ بار پاکستان جلدہ بار پاکستان جلدہ بار نہرے حیدری محمد والے محمد سلوات بس عزیزوں میں نے اپنی بات نا تمام چھوڑ دی اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اچھے پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج یوم شہادت امیر مومنین آج کا دن گریہ کرنے میں کتا ہی نہ ہونا پائے آج ایک مرتبہ پھر زہرہ کا غم تازہ ہوا ہے آج زینب کو کربلا کی طرح کوئی رونے سے روکے گا نہیں لہٰذا اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا ہمیں یہ چہرہ جسے دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے مولا پاکستان کا آپ کا محب آپ کی یاد میں اس عالمی وبا کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ بیٹھا ہے ہم پر احسان کریں ہماری آبرو رکھیں مولا اس ملک کو اس وبا سے محفوظ کر دیں اعزادارو اکیس وان روزہ ہے ساسا ابن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں جب میں امیر المومنین کی عیادت کے لئے حجرے میں گیا وہ پیشانی پر بندھا ہوا ذرد رومال اور علی کے بدن کے خال کے دنگ میں فرق نہیں تھا میرے مولا کا بدن مبارک عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں عزادارو پرسے کا وقت ہے میں چند منزلیں لوں گا اور اپنے وقت پہ جلوس کو جس انداز سے لے جانے کا دوستوں نے اعلان کیا اسی انداز سے جلوس آگے بڑھے گا بزرگوں سے اور بیمار دوستوں سے گزارش ہے کہ احتیاط فرمائیں گے آج مولا سے شفا مانگنے کا دن ہے ہاں حق تھا ایسے ایرویں آپ ہم اس سے شفا مانگ رہے ہیں جس کا سر آدھا کھلا ہوا ہے ہم اس سے شفا مانگ رہے ہیں جس کے سر پر وہ تلوار ماری ہے جو ہزار درہم میں خریدی تھی اور ہزار درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا تھا جب میرے مولا کے فرق اقدس پہ ضربت لگینا اور امام حسن نے بڑھ کر بابا کو سہرہ دیا اور محراب مسجد کی دیوار سے تیک دکل دلا کر بٹھایا تو مولا تو سر پر پٹی باندھ رہے تھے اور مولا علی فرما رہے تھے بتاؤ میری ڈاڑی میرے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی ڈاڑی رنگین ہو گئی فرمایا تمہارے نانا نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ ماہ رمضان میں حالت سجدہ میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی اور تمہارے اپنے سر کے خون سے تمہاری ڈاڑی رنگین ہو جائے گی میرے مولا مسجد کی محراب کے ساتھ عبادت میں مصروف امام حسن نے نماز مکمل کروائی لے کر چلنا چاہتے ہیں گھر کی طرف مولا علی کو سنیں گے زدارو جس علی نے خیبر فتح کیا جس علی نے خندق فتح کیا اس سے دو قدم چلا نہ گیا فرمایا بیٹا حسن میرے میں سے چلا نہیں جا رہا مجھے کسی قالین پر میرے مولا کے لیے قالین بچھایا گیا اس پر مولا کو لٹا کر جب لے کر چلے نا تو ایک نگاہ مولا کی گئی امام حسن کے چہرے کی طرف کیا دیکھا کہ مولا حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے فرمایا بیٹا حسن دیکھتے ہو کتنے چہنے والے آئے ہوئے ہیں بیٹا خبردار تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے فوراں میرے مولا نے دیکھا عباس رو رہے ہیں فرمایا عباس آنسو اپنا اصاف کرو بیٹا جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں سنیں گے زدارو ایک مرتبہ علی کی نگاہ گئی حسین کی طرف کیا دیکھا امام حسین رو رہے ہیں تو فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا تمہاری ماں تمہیں روتا ہوا دیکھ نہیں پاتی تھی حسین آنکھوں سے آنسو اصاف کرو عزادارو مسجد سے گھر تک ایک گلی کا فاصلہ تو تھا مسجد سے گھر تک علی بیٹوں سے کہتے رہے حسین گریہ نہ کرو حسین گریہ نہ کرو عباس محمد حنفیہ گریہ نہ کرو سنیں گے سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے اور جیسے ہی زہن آپ کو ہاتے دیکھا خود علی کی آنکھوں میں آسو آگئے اپنی بچی کا سر سینے پہ رکھ لیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ حق ہے اس سے زیادہ انداز حق ہے اس سے زیادہ بلند گریہ ہو عجب نہیں میرے مولا کی آنکھوں میں وہ کوفے کا بازار آیا ہو میری زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ بیس واروزہ جو کل گزر گیا میرے مولا نے مولا حسن سے فرمایا بیٹا میرے خاندان کے سارے لوگوں کو میرے سامنے بٹھاؤ میری بہویں میرے پوتا پوتیاں میرے نواسا نواسیاں میری بیٹیاں میرے داماد سب میرے سامنے افطار کریں گے دسترخان پہ سارا گھرانہ سارا خاندان بیٹھا ہے مولا بستر شہادت پر ہیں فرمایا بیٹا مجھے سہارہ دے کر بٹھاؤ امام حسن نے تکیہ لگایا بابا کو اٹھا کے بٹھایا فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ کھانا اور پانی رکھا گیا جب کھانا اور پانی آ گیا تو فرمایا حسین کہاں ہے برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں مولا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا حسین کے دہان میں رکھا پانی کا کودھا اٹھایا حسین کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور کہاں بیٹا تیری ماں سے وعدہ کیا تھا حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مریض میرے مولا کو دکھانے کے لیے طبیب کو بلایا گیا طبیب نے مولا کا معاینہ کیا کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد آوزار تبابت کو جمع کرنے لگا اور آوزار تبابت اٹھا کر جب جانے لگا تو امام حسین کی آواز آئی کچھ بتا تیرا تیری مہارت کیا کہتی ہے تو امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا علی سے کہیے کہ وسیعتیں کریں یہ ایک طبیب کا ایک جملہ ضرور تھا مگر میرا دل کہتا ہے زینب کے چیخ کے رونے کی آواز عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ طبیب نے دیکھ کر کہا بدن مبارک میں جو زہر کا اثر ہے وہ کم ہو سکتا ہے اگر علی کو دودھ پلایا جائے عزاداروں ابھی یہ خبر کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی جا کر دیکھا تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے کھڑے ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیا جائے مولا نے وسیعتیں فرمائیں ساری اپنی کائنات مولا حسن کے حوالے کی بزرگلمہ اکرام نے پڑھا ہے کہ جب سب امام حسن کے حوالے کر دیا تو مولا کی کان میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے پوچھا یہ کون ہے جو ایسے رو رہی ہے کہ یہ بی بی ام البنین ابباس کی ماں اے ام البنین تمہارے گریے کا سبب کہ مولا میرا ابباس کس کے حوالے آواز دی ابباس میرے قریب آؤ مولا ابباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہ ابباس دیکھو حسین نبی کی جگہ ہے تم میری جگہ ہو کربلا کے میدان میں کہیں تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے مولا نے وسیعتیں فرمائیں عزدارو اور امام حسن کے حوالے سب کچھ کیا ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ اور فرمایا جب تمہارے نانا مجھے لینے آئیں گے جب تمہاری ماں زہرہ مجھے نظر آئیں گی میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں جا رہا ہوں ایک مطبع دونوں ہاتھوں کو فشار دینا شروع کیا آواز آئینا للہ روز شہادت ہے عزدارو تکلف کر کے نہ روئیے گا اللہ رے مظلومیت اہلِ بیت میرے مولا کی شہادت و غروب سے پہلے ہو گئی مگر یہ کیسی تنہائی ہے کہ جنازہ رات میں اٹھے گا اور جنازے میں اہلِ سنت کی روایت کے مطابق دو لوگ جنازہ اٹھائیں گے آگے سے جنازہ خود اٹھا عقب سے جنازہ آیا حسنین نے اٹھایا اور میرے مولا کو کہاں لے جا کے دفنا دیا امامِ صادق کے زمانے تک قبر کا پتہ نہیں تھا حجاج ابنِ یوسف نے تین ہزار جگہ گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی میت نکال کے لٹکاؤں گا کوئی پوچھے زینب کے دل سے جو اپنے بابا کی خبر پہ بھی نہ جا سکتے رات کی تاریکی میں جنازے کو قبر کے حوالے کیا حسنین بابا کو سپرد خاک کر کے لوٹے ایک ٹوٹے ہوئے خرابے سے ایک گھر سے کر رہنے کی آواز آئی علی کا بیٹا کسی فقیر کی فریاد سنے اور لا تعلق ہو کر گزر جائے یہ ممکن ہی نہیں آواز دی بھائی کوئی حاجت ہے فرمایا میری بڑی حاجت ہے سنتے جاؤ میں نابی نہ مریض ہوں چل پھر سکتا نہیں ہوں تین دن ہو گئے میرا مونس مجھ سے ملنے نہیں آیا حجر حکم اللہ امام نے فرمایا تیرے مونس کا نام کیا ہے تو کہا میں دیکھ تو سکتا نہیں ہوں وہ مجھے آغوش میں لٹا کر کھانا کھلاتا تھا میرے دہن میں دبائی ڈالتا تھا وہ میرا بڑا شفیق مونس تھا میں نے جب بھی پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے ہمیشہ کہا فقیر انجا لسا فقیرا ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے اس کا پوچھا خاندان کیا ہے تو اس نے کہا مسکین انجا لسا مسکینہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے امام حسن نے فرمایا اس کی کوئی نشانی بتا دے ہم تمہارے مونس کو ڈھونڈ کر لے آئیں تو روتے ہوئے کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے کی طرح تھا جیسے تم بول رہا ہے ایسا ہی بولتا تھا فرمایا میرا بابا علی اے فقیروں تم یتیم ہو گئے اے یتیموں تم یتیم ہو گئے علی کا جنازہ کوفہ کی وادیوں سے گزار کر دفنا دیا گیا ماں تمہیں بتائے موسیقی